سناٹے کو پھال کر رکھ دیتی ہے یہ فنفنی چین سے سونا ہے تو جاپ جاؤ اور نہیں چاکتے ہو تو پھال میں جاؤ کور سے دیکھیں اس شخص یہ کون ہے کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے ہم کو کچھ نہیں پتا بس اتنا پتا ہے کہ اس شخص نے اپنا نام تیسری عدالت رکھا ہے اور یہ محلاؤں کا مسیحہ ہے جب بھی کوئی آدمی کسی محلہ پر جرم کرتا ہے تو یہ تیسری عدالت نام کا شخص اس آدمی کی ہنٹر سے جمکت پٹائی کرتا ہے ستائی کرتا ہے محلہ کو صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ ایک پرچی میں اس جرم کرنے والے آدمی کا نام اور ایڈرس لکھ کر تیسری عدالت کے ڈروپ باکس میں ڈالنا ہوتا ہے بس پھر چوبیس کھنٹے کے اندر ہی اندر اس محلہ کو انصاف نہیں جاتا ہے وہ بھی رات کے اندرے میں کیونکہ وہ تیسری عدالت رات کے اندرے میں ہی نکلتا ہے واؤ یہ آدمی تو سپر ہیرو ہے آئی لاؤو کتنی تعریف سنی ہے میں نے اس کی سب لوگوں سے اکباروں میں اس کی آرٹکلز پڑھیں لیکن اس سے ملنا ہی نہیں ہو پا رہا ہے کیسے ملوں میں اس سے بھاوی جی بھاوی جی آئیے آئیے بھاوی جی ایک راستہ ہے جسے آپ اس تیسری عدالت سے مل سکتی ہیں بھاوی جی بتائیے نا کیا راستہ ہے بھاوی جی اس تیسری عدالت میں جگہ جگہ اپنے ڈراب باکس لگائے ہیں تو ہمارے محلے میں بھی ایک ڈراب باکس ہے ہاں ہاں ہماری محلے میں ہے میں نے دیکھا ہے تو آپ ایک کام کیجئے بھاوی جی کہ ایک چٹھی لکھ کر اس ڈراب باکس میں ڈال دیجئے کہ بھبوتی جی آپ پر بہت جلم کرتے ہیں پھر دیکھئے گا وہ تیسری عدالت آ کر بھبوتی جی کی کیسے ستائی کرتی ہے بس اسی بہانے آپ اسے مل لیجئے گا یہ بہت بکفاس آئیڈیا ہے تیواری جی میں تیسری عدالت سے ملنے کے لیے ویبو کی ستائی کروا دوں کیسی باتیں کرتے ہیں آپ آپ جانتے ہیں ویبو نے زندگی میں ایک بار میں مجھ پر کبھی ظلم نہیں کیا بلکہ میں ہی اس پر ریگولرلی چھوڑی خیر بہت بکواس آئیڈیا آپ کا آپ سمجھی نہیں بابی جی کیا سمجھو تیواری جی دیکھیں بابی جی ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوں ہی ایک چٹھی لکھ کر وہ ڈراب باکس میں ڈال دیجئے گا کہ بھبوتی جی آپ پر بہت جلم کرتے ہیں پھر جیسے وہ تیسری عدالت بھبوتی جی کو سوتنے آئے تو آپ کہہ دیجئے کہ نہیں ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے بس اسی وہاں نے آپ وہ تیسری عدالت سے مل لے گی پھر اس کا سیلفی لیلفی کھچوائیے گا کافی واپی پیچے گا بس ہاں دیواری جی ایکچلی یہ آئیڈیا اتنا بھی برا نہیں ہے لیکن لیکن کیا بابی جی دیواری جی سوچیں اگر اس سب کے باوجود بھی تیسری عدالت نے ویبو کو کوٹ دیا تو تو یہ ہمارے خوش نصیبی ہوگی اور کیا بابی جی آپ کے پھر ہوت ایسے ایسے فڑھڑا رہے ہیں کل کرے سو آج کر آج کرے سو اب ابھی لکھے بابی جی اچھا اچھا چھیک ہے میں کاغذ اور کلم لے کر آتا جی بابی جی ارے با جو کام ہم کرنا چاہ رہے تھے بابی جی نے خود بخود کر دیا اب ہم ایسا چکر ویو رچیں گے کہ وہ تیسری عدالت بھبوتی جی کو سوتے بھی نہ یہاں سے جائے گا نہیں انگوری جی انگوری جی کہاں ہے آرے آئیے آئیے بابی جی آئیے آئیے تیواری جی نمستے نمستے بابی جی بیٹھ کے تشریف رکھی کہیے تیواری جی کیسے ہیں آپ بس بابی جی ہماری آنکھوں کی مدھومکھیاں آپ کے درشن روپی پشپوں کے رس کی پیاسی ہے آج آپ نے درشن دے کر ہماری ان آنکھوں کی مدھومکھیوں کی آتما خطرت کر دیا اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی مدھومکھیوں پر کالا چشما کیوں لگا رکھا ہے Oh my god I think آپ کی آنکھیں آگئی ہیں right آپ کو کنجکٹیوائٹس ہو گیا ہے تیواری جی دیکھیں اگر آپ کو ایسا ہو گیا ہے تو آپ کو تین چار دن تک بہت دور رہنا پڑے گا مجھ سے مجھے نہ ہو جائے بہت کنٹیجیس ہوتا ہے یہ بتا دیجے ہو گیا ہے نا آپ کو آرے نہیں بابی جی ہماری آنکھیں نہیں آئی ہیں یہ تو بس ہم نے شوق کی لیے لگا رکھا ہے just for the sake of passion چلیے پھر ٹھیک ہے لیکن انگوری جی نہیں دیکھ رہے کہاں گئی ہیں انگوری آ جائے گی تو ساری پول پٹے کھول دے گی پھر ہم بھابی جی سے چار پانچ دن تک نہیں مل پائیں گے تیواری جی میں بوچھ رہوں کہ انگوری جی کہاں چلی گئی ہیں جی پس یہی کہی ہوگی آ جائے گی آپ بتائیے ہم کیا کر دیں آپ کی سیوا میں بس تیواری جی آپ کا دروازہ کھلا ہوا تھا میں نے سوچا انگوری جی کو ہیلو کہہ دیتے ہیں ہمارے گھر کے دروازے تو آپ کے لیے آدھی رات کو بھی کھولے ہیں بھابی جی آلے ڈکی بھائیا آنیتا جی ہلو انگوری جی آہ کیسن بھا پس میں بلکل ٹھیک ہوں وہ کہاں سے آ رہی ہے کیا ہے آپ کے ہاتھ میں آئی گوبر ہے ادھر ہی رکھے ادھر ہی رکھے کیا کریں گے آپ گوبر کا آئی لڑو کے بھائیا کا نا وہ کیا ہے نا کہ آج کل ہمارے سر میں بہت درد رہنے لگا ہے تو بیت دی جی نے کہا ہے کہ سر پہ وہ گوبر کا لیپ کرو اور آپ سر پہ گوبر لگانے والے ہیں آہ نا ہی نا ہی ہی کبات کر رہے ہیں آپ وہ اممہ جی سے بات ہو گئی ہے آہ لیکن اممہ جی بولی سر پہ گوبر لگاؤ آپ لوگ ایک کام کیجئے کہ آپ سر پہ گوبر لگوائیے میں چلتی ہوں ہاں آج ویسے گھر میں آپ نا ہی آئے تو ٹھیک ہے لگائی 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 آج تو میرا خوشی کا ٹھیکانہ نہیں ہے میں بہت خوشوں نہیں نہیں سیریسلی آج سبحی تو مجھے خبر ملی جیسے مجھے پتہ چلا نا پس میرا دن بن گیا بھابی جی گھر پر ہے آچھا سننا میں تب سے بات میں بات کرتی ہوں چل چلو کی بار ہری تیباری جی آئیے آئیے کیا بات ہے بھابی جی آج آپ بہت خوش نظر آ رہی ہے تیباری جی آج میں بہت 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 خوش ہوں کیا بات ہے بھابی جی ہم بھی تو جانے کی آخر ایسی کونسی خوش نصیب خوشی ہے جس نے ہماری بھابی جی کو خوش کر دیا ہے تیباری جی وہ نہیں بتاؤں گی آپ کو نہیں بتائیں گی یہ تو آپ ہم پر زیادتی کریں گی بھابی جی کہیں ہم آت مہتیاں نہ کر لیں تیباری جی زیادتی نہیں سپرائیز سپرائیز ہم تمہیں سوپر والے سے ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ یوں ہی ہمیشہ ہستی کھل کھلاتی رہے تم کو خوش دیکھ کر میں بہت خوش ہوا یاں کھ بھرائی تو کیا ہوا بیٹے تو کیا ہوا کہ داری جی آپ کے ہوت پھر سے ایسے 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 فرفر ہیں آپ سور سے کیوں نہیں بولتے نہیں بس یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس خوشی کے بارے میں آپ نے بھبوتی جی سے بات کی بیبی کو بھی میں نے کچھ نہیں بتایا تو ٹھیک ہے کیا ہوا تیوارشی کیا ہوا بھابی جی کہیں آپ کی گودھو تو ہری نہیں ہونے والی نا کیا تیوارشی ایسی گھوئی بات نہیں ہے آپ بھی نا تو ٹھیک ہے چی کیا مطلب آپ کا نہیں نہیں ہم بس ایسی گیس کر رہے تھے تو آپ ایسے ہی گیس کرتے رہے کیونکہ میں آپ کو کچھ نہیں بتانے والی ہوں اور مجھے بہت سارے تیاری کرنی ہے میں چلتی ہوں آپ سے بعد میں بات کریں اے بھگوان بھابی جی خوش ہے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے لیکن بھابی جی کی خوشی کہ ہم لندن یا امریکہ شفٹ ہو رہے ہیں کیونکہ اگر ایسی والی کوئی خوشی ہوئی تو بھگوان ایسی خوشی کبھی پوری مت کرنا بھابی جی گھر پر رہے ہیں تیواری جی آئیے آئیے بیٹھئے جی بس آئیے گئے کہیے تیواری جی کیسے آنا ہو آج بھابی جی یہ گرما گرم کڑک جلیبیاں ہمیں یہاں کھیج لائی جی کیا مطلب بھابی جی ہم وہ جھاکر کٹی کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں وہ گھنٹے والے ہلوائی کی دکان پڑتی ہے ہاں ہاں رائٹ رائٹ بس سامنے سے گزر رہے تھے تو چاشنی میں ڈوبی ہوئی جلیبیوں نے ہمیں آواز دی تو بس بھابی جی ہم آپ کے لئے رہے ہیں اب یہ ہم سے زد کر رہی ہیں کہ ہم گوری مہم کے موہ میں گھل کر اپنے آپ کو کرتارت کرنا چاہتی ہے تیواری جی میں سے ایک بات تو ہے آپ ہیں تو بڑے فرصتی ہاں اب سیدھی سیدھے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بھابی جی میں آپ کے لئے جلیبی لے کر آیا ہوں کہاں آپ بات کو گھماغ پھرا کر کہتے ہیں کیا کہے بھابی جی بات کو کھول کر کہنا ہمیں آتا نہیں اور نظروں کی بات پڑھنا آپ کو آتا نہیں تیواری جی کیا بات ہے پھر سے آپ کے ہوت ایسے ایسے فرفڑا رہے ہیں زور سے بولیے نا جلیبیاں مہتاب ہو رہی ہیں کھائیے بیسے تیواری جی آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے بھی جلیبیاں بڑی پسند ہے لیکن دودھ کے ساتھ دودھ اور جلیبی کا سنگا بھی نرالا ہے بھابی جی تو ٹھیک ہے آپ بیٹھئے میں جلدی سے دودھ لے کر آتی ہوں اچھا